اسلام علیکم خواتین و عزرات مجھے امید ہے آپ کو میں نظر آ رہا ہوں گا اور میری آواز بھی آ رہی ہوگی یہاں پر اس وقت میں نے یہ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے یومِ ازادی کے حوالے سے مختلف ریکارڈنگز کرنے کے لیے کیونکہ آپ میرے پاس کوئی اتنا ٹائم اب مجھے بہت سارے دوست اب آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کی زوم کانفرنسز میں شریک ہوں اگلے کچھ دنوں میں پر مجھے افسوس ہے کہ یہ مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹس آئی ہوئی ہیں کہ وہ ساری مینج نہیں ہو سکتی ہیں کٹھی اور دوسری چیز ہے کہ اتنا ممکن بھی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ایک دن میں اتنا زیادہ ڈیفرنٹ زوم سیشنز کو اٹینڈ کر سکوں تو میں تو زیادہ تار ریکارڈنگز کر کے ویڈیو میسجز ریکارڈ کر کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں اور ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی سو سے زیادہ مجھے ویڈیو میسجز کی ریکویسٹ آج چکی ہیں جن میں سے میں کوئی چالیس کے قریب ریکارڈ کر چکا ہوں باقی انشاءاللہ میں کروں گا آواز آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آواز زشان احمد بھائی تو توڑا نمبر گواز گیا ہے میرے کلو اچھا خیر زشان احمد بھائی ذرا بتائیں آواز آرہی ہے آپ کو تو بخیر آج دس اکتوبر دس اگست گزشتہ اب تقریباً ختم ہو رہی ہے دس اگست دس اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی آئین ساز اسیمبلی کی پہلی نشست ہوئی تھی اب یہ مجھے اس دن کوئی میرا دوست پوچھ رہا تھا میرے دوست بزرگ ہیں مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی جب پاکستان ابی مارزی وجود میں ہی نہیں آیا تو اس کی اسیمبلی کی سیشن کیسے پہلے ہو گئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ تاریخ سے تھوڑا سے واقفیت پیدا کریں تھوڑی سی کبھی تحقیق کر لیا کریں کتابیں پڑھ لیا کریں انگریز نے برے صغیر کو آزادی اپنے ایک منصوبے کے تحت دی تھی ایک لائے عمل انگریز نے تیہ کیا تھا کہ جمہوری عمل اور جمہوری اداروں کے ذریعے جو جمہوری اصلاحات کے ذریعے وہ پہلے مختصر مختصر اختیارات والی اسیمبلیاں بنائیں گے پھر ان اسیمبلیوں کے بعد اگلی اسیمبلی میں اختیارات کا اضافہ کر دیں گے الٹیمیٹلی ایک ایسی اسیمبلی بنائیں گے جس کو سیلف رول دے دیا جائے گا اور جس کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ برے صغیر کی کا آئین بنا سکے آئین ساز اسیمبلی اس کو کہا گیا تھا برے صغیر کی انڈیا کی جو مشترکہ آئین ساز اسیمبلی تھی اس کی پہلی میٹنگ غالباً نومبر یا دسمبر انیس سو چھتالیس نائنٹین فورٹی سکس میں ہوئی تھی تو مسلم لیگ میں اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا یہ خطبہ الاباد میں حضرت علامہ اقبال نے جو منعادی مطالبہ کیا تھا اب یہ کچھ اکثر اقبال سکولر جو ہیں انہوں نے کبھی خطبہ الاباد مکمل پڑا ہی نہیں ہوا علامہ صاحب نے اس میں جو آئیڈیا پیش کیا تھا بنیادی طور پر وہ یہ تھا کہ جو نورتھ ایسٹ انڈیا کے صوبے ہیں چار مسلمان صوبے اس وقت کشمیر پرنسلی سٹیٹ تھا چار مسلمان صوبے تھے پنجاب بلوچستان سندھ اور تب فرنٹیر کہلاتا تھا کے پی کے کہلاتا ہے ان چار صوبوں کو جوڑ کے ایک صوبہ بنا دیا جائے ان کو آئین سازی کا الادہ اختیار دیا جائے ایسٹ پاکستان یا ایسٹ بنگال جو بعد میں ایسٹ پاکستان بنا اس کو الادہ اختیار دیا جائے اپنی آئین سازی الادہ کرے اور باقی ہندوستان جو ہے نون مسلم انڈیا وہ اپنی آئین سازی الادہ کرے یہ علامہ صاحب کا بنیادی مطالبہ تھا خطبہ الاباد میں اور اس مطالبے کے تحت اسی فرمولے کے تحت انگریز نے آپ کو ازادی دینی تھی کہ بتدریج اسیمبلیوں کے اختیارات بڑھاتے جائیں گے آخر میں جب وہ سمجھیں گے کہ آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ خود حکمران نہیں کر سکتے ہو آپ کی اسیمبلی کو وہ ڈومینین سٹیٹس دے دیں گے اور یہ سٹیٹس دے دیں گے اختیارات دے دیں گے کہ آپ اپنا آئین خود بنا سکتے ہو آئین میں آپ چاہے انگلستان سے وہ بستقی جاری رکھو چاہے انڈیا میں مل جاؤ چاہے الادہ ہو جاؤ یہ انگریز علامہ صاحب کا پروپوزل تھا کہ ہماری اسیمبلیوں کو الادہ کر دیں بنگال کی اسیمبلی کو الادہ کر دیں جو ویسٹ پاکستان بنے تھے چار سوبے ملا کے ان کو الادہ کر دیں اور ہم اپنا آئین بنائیں ریسٹ آف انڈیا اپنا آئین الادہ بنائیں یہ سمپل سی علامہ صاحب کی اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ الادہ ریاست بنا لیں اپنا جب آپ آئین بنائیں گے اس میں خود مختاری ہے آپ کے پاس آپ جو مرضی کریں یہ علامہ صاحب کا مطالبہ تھا بنیادی طور پر ایک سیکنڈ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نائنٹین فورٹی سکس میں یہ اسیمبلیز الیکٹ ہو گئی یہ ان اسیمبلیز کا الیکشن جس طرح آج کل کا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے صوبائی اسیمبلیوں نے خود کیا یعنی کہ ہر صوبے کی اپنی اسیمبلی نے اپنے اراکین کو متناسب نمائندگی کی بیس پہ کہ جتنی سیٹیں مسلم لیگ کی تھی ان کو اتنے نمائندے مسلم لیگ کو ملے پنجاب کی اسیمبلی میں جتنی دوسری پارٹیوں کی تھی اتنے نمائندے ان کو ملے اسی طرح بنگال کا حال تھا بنگال میں ساری سیٹیں مسلم لیگ جو مسلم سیٹیں تھی وہ ساری جیت گئی تھی پورے برسغیر میں جو سارے الیکشنز ہوئے تھے وہاں پہ جتنی بھی مسلم سیٹیں تھیں مسلمانوں کی سیٹیں الادہ ہوتی تھی جن کے لیے صرف مسلمان ووٹ ڈالتے تھے اور غیر مسلموں کی سیٹیں الادہ ہوتی تھی ان کے لیے جنرل سیٹس کہتے تھے ان کے لیے باقی لوگ ووٹ ڈالتے تھے آواز آ رہی ہے نا آپ کو ابھی تک کسی کا نہیں آیا کہ آواز نہیں آ رہی کریم بیگ وواز آ رہی ہے تا نا تو بنیادی طور پہ قائد عظم نے اور مسلم لیگ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی ہماری اسیمبلیاں ہی سرے سے الادہ کر لیں آم جانے اور ہمارا کام جانے یہ تین جون انیس سو سنتالیس کو انگریز نے ماؤنٹ بیٹن پلان اس کو کہتے تھے یہ چیز ایکسپٹ کر لی آپ کا جو مطالبہ تھا انہوں نے مان لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کی اسیمبلیاں الادہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ریاست الادہ ہو گئی ہے ایسٹ پاکستان والوں نے ایسٹ پاکستان اسیمبلی جو تھی ایسٹ بنگال اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ویسٹ پاکستان اسیمبلی کے ساتھ ایک اسیمبلی بنانی ہے وہ الادہ ہونا چاہتے اس وقت ہو سکتے تھے پر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس اسیمبلی کی پہلی نشیست جو تھی وہ داس اگست انیس سو یہ چھبیس جولائی کو غالبا نوٹفیکیشن جاری ہوئی کہ اسیمبلی الادہ کر دی جائیں گی داس اگست کو اس کی پہلی نشیست ہوئی یہ میں پہلی نشیست کی ہی روداد آج دیکھ رہا تھا داس اگست اس میں سب سے پہلے ایک عارضی چیئرمن کو منتخب کیا گیا جو کہ جناب لیاقتلی خان نے ان کو پروپوز کیا کہ یہ میں نام پوٹ اپ کر رہا ہوں وہ جگندر نات مندل مندل صاحب کا تھا جو کہ ایس بنگال سے منتخب ہوئے تھے اور ان کا تعلق دالیت کہتے ہیں جو انٹیچبلز جن کو انگلیش میں کہا جاتا ہے اچھوت جن کو یہ سب سے نچلی ذات ہندو مذہب کے لوگ سمجھتے ہیں وہ اس ان کا تعلق اس طبقے سے تھا یا ذات برادری جو مرضی کہلیں اس سے تھا ان کو پہلا چیئرمن منتخب کیا گیا ان کی تقریر ہوئی اس دن تمام ممبران نے ریجسٹر سائن کی ہے یہ میرے صاحب نے پڑھی ہوئی ہے کتاب اب میں ادھر آپ کو دکھاؤں گا تو وہ الٹی نظر آئے گی اور بیسیکلی جو اس نے کاروائی کی گئی وہ ایک تو انہوں نے یہ کاروائی کی کہ جو اسیمبلی کے کیونکہ رولز سارے بنانے پڑتے ہیں پہلے پرانی جو آئین ساز اسیمبلی تھی متحدہ انڈیا کی اسی کے رولز پاکستان اسیمبلی کی حد تک انہوں نے اڈاپٹ کر لیے کہ ہم یہ اسیمبلی کریں گے اور ساتھ ہی انہوں نے جو الیکشن آف پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیچوئنٹ اسیمبلی تھا آئین ساز اسیمبلی کا جو صدر تھا اس کا جو انتخاب تھا اس کے رولز واضح کی تو یہ تین چیزیں اسیمبلی کے پہلے دن ہوئیں جن میں سے پہلی چیز جنگندرنات منڈل صاحب کا انتخاب تھا بطور صدر اسیمبلی دوسری چیز ان کی خطاب تھا انتخاب تھا پھر ان کا خطاب تھا پھر پریزیڈنٹیشن آف کریڈنشلز آف سائننگ آف سائننگ آف ریجسٹر یہ ویسے میں دس صفے کی کتاب ہے یہ پہلا جو اس کا حصہ ہے پارلیمانی ڈیبیٹس کا وہ میں فیس بک پہ بھی لگا سکتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے لسٹ آپ نام دیکھ سکتے ہیں تو یہ چار چیزیں اس دن اسیمبلی سیشن میں ہوئیں چیئرمن کا انتخاب ٹیمپراری چیئرمن کا انتخاب چیئرمن کا خطاب پریزیڈنشل پریزیڈنٹیشن آف کریڈنشلز آف سائننگ آف ریجسٹر جو جو لوگ اس اسیمبلی کے ممبر تھے انہوں نے اپنے ریزلٹ دکھائے کہ ہم جیتے ہیں فلانے ہلکے سے یا جو بھی وہ ہلکا تو نہیں تھا اسیمبلی ہلکا تھا پروینشل اسیمبلی اور باقی جو چیزیں تھیں انہوں نے دست کیا ریجسٹر پہ آز ممبر باقی جو پرانے رولز تھے اسیمبلی کے ان کو ہی اسیمبلی کی رولز کے طور پر اڈاپٹ کی پاکستان کی آئین ساز اسیمبلی کے رولز کے طور پر اب جو مزہدار بات ہے جو مجھے بہت مزہدار تو نہیں کہہ سکتا دلچسپ کہہ لیں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ اس اسیمبلی کے اراکین کی لسٹ ہے یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ یہ میں شائع کر سکتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے اسحاب کون کون سے علاقوں سے منتخب ہوئے تھے یہ ایسٹ بنگال کی اس اسیمبلی میں فورٹی فور سیٹس ہیں یہ ٹوٹل سکسٹی نائن سیٹس بنتی ہیں جس میں نارتھ ویسٹ فرنٹیر پروونس کی تین سیٹے ہیں سندھ کی چار سیٹے ہیں بلوچستان کی ایک سیٹ ہے کیونکہ تب بلوچستان کا مجورٹی حصہ کلات ریاست کا حصہ تھا پرنسلی سٹیٹ تھا وہاں پہ صرف ایک ہی سیٹ تھی اور پنجاب کی ستارہ سیٹے ہیں ستارہ سیٹے تھیں جن میں سے چار ممبران غالبان انڈیا چلے گئے تھے تو وہ سیٹیں وکیٹ ہو گئی تھی تو چودہ ممبرز ویسٹ پنجاب کے تھے پنجاب کے تھے جو ہمارے حصے میں پنجاب آیا تو اس میں جو بہت دلچسپ بات ہے مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے فخر ہوا ہے قائد عظم حمد علی جنہ پنجاب کی نشست سے منتخب ہوئے تھے اور ساتھ ان کے سردار عبدالعب نشتر جن کا تعلق اینڈ وی ایف پی سے تھا یہ دونوں اصاب قائد عظم حمد علی جنہ اور سردار عبدالعب نشتر پنجاب سے منتخب ہوئے تھے یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے میرے ایک بھائی مولانا مشہود قاسمی صاحب ہیں انہوں نے مجھے یہ بھیجی ہے لسٹ تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے خیر میرا خیال ہے یہ درست ویسے لسٹ ہے آپ اس کی بات قائد عظم حمد علی جنہ پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں سردار عبدالعب نشتر بھی پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں بنگال سے جو 44 ممبرز منتخب ہوئے تھے اس اسیمبلی میں ان کی آل دو پارٹی افیلیشن تو نہیں درج پر یہاں سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے کہ چار ایسے ممبران تھے جن کو خصوصی طور پر بنگال سے منتخب کروایا گیا تھا ایسٹ پاکستان سے منتخب کروایا گیا تھا یہ میں بتا دوں کہ اس اسیمبلی کی ساری نشستیں جو تھیں وہ ایسے علاقوں سے تھیں جو کہ جغرافیائی طور پر ویسٹ پاکستان یا ایسٹ پاکستان کا حصہ تھی یہ کہنا کہ جی وہ لوگ اپنی سیٹیں انڈیا چھوڑ آئے تھے یہ درست نہیں ہے وہ سینٹ کی طرح سبائی اسیمبلیوں نے منتخب کی تھی ایسٹ بنگال کی سبائی اسیمبلی نے 44 ممبرز منتخب کیے تھے اور باقی جو ویسٹ پاکستان تھا انہوں نے باقی ممبرز منتخب کیے تھے 36 ٹوٹل بنتے ہیں اس میں تو جو ویسٹ پاکستان سے منتخب ہوئے تھے تو جو بنگال کی لسٹ ہے اس میں میرے نزدیک تین یا چار ایسے نام ہیں جو کہ خصوصی طور پر جن پر قائد عظم بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے جن کو قائد عظم نے خصوصی طور پر ایسٹ پاکستان سے منتخب کروایا تھا اور جو کہ پہلی آئین ساز اسیمبلی کے ممبر تھے ان میں سے تین اصحاب پہلی وفاقی کابینہ کے ممبر تھے ایک ان میں سے بنگالی تھے دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی تھے جناب لیاکت علی خان ان کو بھی بنگال سے منتخب کیا گیا اور جناب ملک غلام محمد جن کے خلاف بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کبھی ان کی بھی چیزیں یہ جو جمہوریت کا قاتل ان کو کہتے ہیں کبھی اس اسیمبلی کی تھوڑی سی ریکارڈ بھی پڑھ لیں جس اسیمبلی کو انہوں نے ڈیزولف کیا تھا اور وہ منیر رپورٹ بھی پڑھ لیں یہ بنیادی طور پر انہوں نے اسیمبلیہ اس لئے ڈیزولف کی تھی کیونکہ خاجہ نازم الدین جو انٹی کادیانی موومنٹ تھی اس دور میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکا تھا اور ستارہ اٹھارہ لوگوں کی جانے ضائع ہو گئی تھی شہید ہو گئے تھے لوگ وہ اس وجہ سے وہ اسیمبلی ڈیزولف کی گئی تھی جو غلام محمد خیر اور اور وہ اب الادہ بات ہے آج اور وہ آٹھ سال وہ اسیمبلی بیٹھی دی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آئین نہیں بنایا تھا بارکیف اس میں دو افراد جو مجھے نظر آ رہا ہے بادی و نظر پرائیما فیشائے جن کا تعلق پنجاب سے تھا ایک جناب غلام محمد تھے اور دوسرا جناب لیاکت علی خان صاحب تھے جن کا بنگال سے تعلق نہیں تھا پر یہ دونوں اشخاص قائد اعظم کے محتمت تھے قائد اعظم ان پر بہت اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے اس وجہ سے قائد اعظم نے ان دونوں اصحاب کو بنگال سے خصوصی طور پر منتخب کروایا اور جو ایک اور نام اس لسٹ میں مجھے نظر آتا ہے وہ ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا مولانا کا تعلق غالباً سینٹرل انڈیا سے تھا مسلک ان کا میرا خالق ہے وہ دیو بند سے تعلق تھا پر قائد اعظم اور مسلم لیگ کے بہت بڑے سپورٹر تھے اب قائد اعظم کی یارہ اگست والی تقریر کے بارے میں تو انشاءاللہ میں کل بات کروں گا یہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی کو ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان سے منتخب کروایا تھا مسلم لیگ اور قائد اعظم نے اس کی وجہ میرے نزدیک صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو اسلامی قوانین کے اوپر گرفت یا مطلب ہے نالج تھی اس کا قائد اعظم پاکستان کی آئین سازی میں کردار دیکھنا چاہتے تھے اگر قائد اعظم واحد اس طرح کی جس طرح کے یہ لگڑ بگڑ لبرل کہتے ہیں کہ جی سیکلور پاکستان چاہتے تھے اگر وہ سیکلور پاکستان انہوں نے آئین سیکلور بنانا ہوتا تو ان کو علماء کرام کو آئین ساز اسیمبلی میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے بتا دیں کوئی اور وجہ ہے آپ کے پاس الیکشن ہم جیت چکے تھے پورے برسغیر میں مسلم لیگ ایٹی سکس پرسنٹ غالباً سیٹے جیت چکی تھی کوئی الیکشن تو تھا نہیں جس کے لیے آج جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاہ مولانا کو سینٹ میں ٹکٹ اس لیے جیا جاتا ہے تاکہ ان کی جماعت کے سارے افراد اس جماعت کو ووٹ ڈال دیں جس نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تو تب تو وہ سب کچھ ہو چکا تھا ہمیں ضرورت نہیں تھی کسی ایسے لوگوں کی یا ایسی جماعت کے ووٹوں کی الیکشن ہم جیت چکے تھے الیکشن ہو چکے تھے میرے نزدیک مولانا شبیر احمد عثمانی کو اس اسیمبلی کا رکن بنانا اس کا مقصد اور قائد عظم نے خصوصی طور پہ ان لوگوں کی فائنلائز کی تھی لسٹ کے کن افراد کو ممبر بنانا ہے کنسٹیچونٹ اسیمبلی کا اور کن کو نہیں بنانا تو میرے نزدیک مولانا شبیر احمد عثمانی کو ممبر بنانے کی واحد وجہ ہی یہ تھی کہ اسلامی جو قوانین ہیں اس حوالے سے صحیح رہنمائی یا جو نولیج ہے وہ اسیمبلی کو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مہیا کر سکیں تو میری تو پاکستان آج میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا ابھی بھی مجھے کچھ اصحاب نے انٹریو کرنے کے لئے ملنے آنا ہے میں معذرت خواہ ہوں مجھے روز لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی ہماری وہ پروگرام میں حصہ لینے زوم کانفرنس میں آ جائیں ویڈیو میسج ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیو میسج تو میں روز ریکارڈ کرتا ہوں ساری ساری رات بیٹھ کے آپ پتہ نہیں مجھ سے کتنے ہوتے ہیں کتنے بیچ میں رہ جاتے ہیں پر میں بھی آخر انسان ہوں within limitations ہی مجھے کرنا پڑتا ہے تو آج میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کل میں کوشش کروں گا کہ یارہ اگست کی جو قائد عظم کی تقریر ہے اس پہ بھی روشنی ڈال لوں میرے پاس یہ اس اس سیشن کا بھی نشست کا بھی جو اسیمبلی کی یارہ اگست کی نشست تھی اس کا بھی مکمل ریکارڈ موجود ہے اس دن قائد عظم عمد علی جنہ کو صدر منتخب کیا گیا تھا مستقل صدر پاکستان کی آئین ساز اسیمبلی کا ان کے انتخاب ہوا تھا ان اپوسٹ ان کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا وہ جیت گئے تھے بلا مقابلہ اور قائد عظم نے جب وہ صدارت کا ادھا سنبھال لی یا کورسی سنبھال لی آئی ویل ناو ریکویسٹ the president to take the chair لاؤڈ لاؤڈ اپلاوز قائد عظم عمد علی جنہ accompanied by the honourable mr. لاکت علی خان and the honourable سردار عبدالرب خان نشتر went up to the dais and occupied the chair amidst لاؤڈ اپلاوز یعنی کہ جو عارضی صدر آج منتخب ہوا تھا اس نے یارہ اگست کو صبح جب قائد عظم کا انتخاب ہو گیا بطور صدر آئین ساز اسیملی تو انہوں نے قائد عظم کو ریکویسٹ کی کہ آپ آکے صدارت کی کرسی سنبھال لیں اور قائد عظم محمد علی جنہ جب صدارت کی کرسی سنبھال لیں گئے تو ان کے دو قریب ترین ساتھی ان کے ساتھ گئے ان کو کرسی تک چھوڑنے جناب علیہ اکت علی خان اور جناب سردار عبدالرب نشتر وہ بھی کیا لمحہ ہوگا تعلیوں کی گونج میں باہر کیف تو قائد عظم کے انتخاب کے بعد کچھ فاضل ممبران نے اس اسیملی کے مبارک باد کے پیغام دیئے جن میں پہلے لیاکت علی خان صاحب ہیں پھر کرن شنکر روئے صاحب ہیں یہ خاتون نہیں ہیں یہ انڈین کانگریس پارٹی کے غالباً ہاں جی یہ انڈین کانگریس پارٹی کے صدر تھے بنگال کے غالباً انہوں نے کہا ہے جی سیکلور ہونا چاہیے ہمیں مندروں میں جانے سے ڈار لگتا ہے اس طرح کی باتیں پھر ایم اے کھرو صاحب جو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے غالباً اس وقت سندھ سے منتخب نمائن دیتے انہوں نے مبارک باد کی تقریر کی پھر جناب عبدالقاسم خان صاحب نے مبارک باد کی تقریر کی پھر محترمہ بیگم جہان آرہ آشان آواز جو کہ ڈریکٹ مطلب ہے وہ سینٹ کی طرح منتخب ہوئی تھی ومن سیٹ نہیں تھی ریگولر سیٹ پہ منتخب ہوئی تھی بیگم جہان آرہ آشان آواز انہوں نے تقریر کی قائد عظم کو مبارک دینے گی اس کے بعد قائد عظم کا یارہ اگست کا اس آئین ساز اسیمبلی سے خطاب ہے یہ ساڑھے تین صفحے کا خطاب ہے اس پہ میں تفصیل سے کل ساری آپ کو روشنی ڈال دوں گا یہ ساڑھے تین صفحے کی تقریر ہے اور اس کی ابتدا میں ہی قائد عظم نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی بازابتہ یا سوچا سمجھا وہ کیا کہتے ہیں لاعہ اعمل نہیں ہے یہ جو کچھ بھی میرے ذہن میں آتا جائے گا میں اسی طرح بتاتا جاؤں گا اس پہ میں تفصیلی گفتگو کل کروں گا انشاءاللہ اور میں کوشش کروں گا کہ صبح میں کم از کم یہ جو یارہ اگست والی تقریر والا قائد عظم کا حصہ ہے اس کاروائی کا یہ جو ہے کنسٹریچورڈ اسیمبلی کا جو پہلا یہ جو دوسرا دن تھا یارہ اگست میں کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل طور پہ کل صبح یا آج رات کو فیس بک پہ لگا دوں تاکہ میری گفتگو سے پہلے آپ سب اس کو پڑھ سکیں جس طرح وہ استاد سکول میں کہتے ہیں نا کہ تاڑا ہومور کہا گا کہ کل آن تو پہلے پنجابی میں تو نہیں کہتے ہوں گے افکورس اردو میں کہتے ہوں گے پر خیر بہت میرے تو دل کو لگتی ہیں یہ باتیں جب میں یہ روداد پڑھتا ہوں کہ جن لوگوں نے قائد عظم حمد علی جنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اس ریاست کی بنیاد رکھی تھی ان کی کتنی محنت اور لگن تھی اس ریاست کے ساتھ اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ کبھی پڑھیں ان چیزوں کو کبھی قائد عظم کی یہ میں تقریریں پڑھ رہا تھا یہ مجھے اس نے کوئی پوچھ رہا تھا یہ کتاب کہاں سے ملتی ہے یہ حکومت پاکستان کا اگزیلی ادارہ ہے بزم اقبال یہاں پہ اہوان کار کنانے تحریک پاکستان کے پیچھے واقع ہے سی اے ماوس پنجاب کے نزدیک ہے یہ انہوں نے شائع کی ہوئی ہے انیس سو چھانوے میں اس کا نام ہے سپیچز سٹیٹمنٹس اور میسیجز آف تقائد عظم یہ وولیوم فور ہے جس میں 1946 سے 1948 کے قائد عظم کے بیانات اور تقریریں ہیں کبھی پڑھ لیں یہ جو لبرل لگڑ بگڑ اس یارہ گست کی تقریر کی چار لائنوں کو جو کہ آپس میں جڑی ہوئی بھی نہیں ہے ایک لائن ایک پیراگراف سے ہے دو لائنیں دوسرے پیراگراف سے ہیں ان دو عصوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یہ قائد عظم کا مستقبل کا ویزن ہے میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے اس میں ضرور جو قائد عظم نے سنیری باتیں کی ہیں بہت عظیم باتیں ہیں پہلی چیز جو چار چیزوں کے خلاف انہوں نے آپ کو مطاد کیا ہے خیر اس کی میں کل تقریر کر دوں گا وہ کرپشن برائیبری اکربہ پروری اور بلیک مارکٹنگ ہیں ان کو آپ بھول جاتے ہیں ان کا ذکری نہیں کرتے اور آجت نے ہے جی قائد عظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے افسوس ہے یار تھوڑی سی قائد عظم کی سوچ اور ویزن کو سمجھنے کی کوشش کریں کبھی پڑھیں قائد عظم کے سارے بیانات جو آخری تین سالوں میں ہیں وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جیسا علامہ صاحب چاہتے تھے علامہ صاحب نے قائد عظم کو خطوط میں لکھا تھا کہ جہاں پر بھی ہم حکومت قائم کر سکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کا نفاظ کریں پر شریعت کو پہلے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہمہ ہنگ بنائیں اجتہاد کے ذریعے یہ علامہ صاحب کی کی قائد عظم کو تحریر تھی اور قائد عظم کے جو ساری تقاریر ہیں آپ کبھی پڑھیں امریکہ کے جو میڈیا تھی اس نے قائد عظم سے پوچھا تھا کہ مستقبل کا علائے یہ آئین جو ہے پاکستان کا کس طرح کا ہو قائد عظم نے جواب دیا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ آئین ساز اسیمبلی کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے لئے کیا چھنتے ہیں پر مجھے یقین ہے یہ قائد عظم کی الفاظ ہیں کہ وہ آئین جو ہوگا اس کی بنیاد قائد عظم کے الفاظ ہیں ایک جگہ سے زیادہ کئی کئی تگاہ پر تقریر کی ہوئی قائد عظم نے یہ بیان دیا ہوئی انٹرنیشنل میڈیا کو دیا ہوئی لوکل میڈیا کو دیا ہوئی ان کا یہی قائد عظم کا جو ویجن تھا وہ یہ تھا کہ ایسا اسلامی پاکستان ہو جہاں پر مساوات اور برابری ہو اقلیتوں کے بھی اتنے ہی حقوق اور تحفظ ان کو موہیا ہو جس طرح ہر پاکستانی شہری کو ہوتا ہے اقلیتیں بھی پاکستان کے ساتھ برابر پاکستان میں اقلیت کہنا بھی لفظ جو ہے نا وہ میرے نزدیک درست نہیں ہے وہ پروپر لفظ جو ہے وہ غیر مسلم ہے کہ ایسا پاکستان بنائے ایسا پاکستان ہو قائد عظم کی جو ویجن تھی وہ یہ تھی کہ ایسا پاکستان ہو جس میں غیر مسلموں کی بھی برابر کا درجہ ہو مسلمانوں کے ساتھ اتنے ہی اسی طرح حقوق ہوں اور اسی طرح ان کا اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے یہ قائد عظم کی ویجن تھی کم از کم میرے نزدیک اور میری تحقیق کے مطابق کوئی مجھے غلط ثابت کر سکتا ہے یہ قائد عظم کی تقاریر پڑی ہوئی ہیں یہ کو میں نے یا میرے باپ نے نہیں لکھی نہ ہم نے شائع کروائی ہیں بزم اقبال نے شائع کی ہیں ضرور بزم اقبال ایک حکومت پاکستان کا حکومت پنجاب کا عزیلی ادارہ ہے اس سے ہمارا میں اس کے بورڈ آف گوونرز میں ایک دفعہ رہا ہوں میں جب ادھر جاتا تھا تو سوائے تنخواہوں کی سنکشن کروانے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو میں نے آئندہ اس کی بورڈ آف گوونرز کی ممبرشپ سرمازرت کر لی تھی پر ادارہ ضرور موجود ہے یہ کتاب بھی یہ چار والیومز میں ہے یہ چوتھی والیوم ہے یہ کتاب بھی وہاں پہ دستیاب ہے ان کے پاس مجھے نہیں پتا ان کا ماں پہ کوئی سیلز پوائنٹ ہے کہ نہیں یہ میں نیٹ پہ بھی دیکھ رہا تھا وہ جو اقبال سوسائٹی والے ہیں وہ اپنے علامہ اقبال والے پیج پہ بھی یہ کتاب شاید انہوں نے فروخت کے لیے لگائی ہوئی ہے ورنہ گوگل میں آپ سرچ کر لیں اس کا نام ہے سیلیکٹڈ سٹیٹمنٹس سپیچز سٹیٹمنٹس اور میسیجز آف تقائد آزم کولیکٹڈ اور ایڈیٹڈ بائی خرشید احمد خان یوسفی صاحب کمال ایڈیٹ ہے ویسے اخباروں کے بیان پریس سٹیٹمنٹس تقاریر جتنی بھی قائد آزم کی تقاریروں کو مل سکتی تھیں وہ ساری بیانات جو پوچھ بھی مل سکتا تھا وہ سارا انہوں نے کمپائل کیا ضرور مغوا کے پڑے دیکھیں قائد آزم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے ایک میں ویسے ضرور جو میں ہر دفعہ سمجھتا ہوں ضروری وہ قائد آزم کی تقریر تھی بار کاؤنسل کے سامنے اب میں اس وقت مکمل تقریر اگر سناوں گا تو کافی وہ لمبا ہو جائے گا پر یہ تقریر عید ملاد و نبی کے دن تھی اور قائد آزم کا اس کا جو لبے لباب ہے وہ ہے ہی یہ میں آپ کو تھوڑے سے کچھ پڑھ کے سنائی دیتا ہوں today we meet here in a small body to pray tributes to the great man حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for not only he has reverence of millions but also commands the respect of all the great men of the world what tribute can I a humble man pay to this great man یہ قائد آزم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک humble شخص عام شخص اتنی عظیم شخصیت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح تاریف کر سکتا آگے فرماتے ہیں the prophet was a great teacher he was a great lawgiver he was a great statesman and he was a great sovereign who ruled no doubt there are many people who do not quite appreciate when we talk of islam islam is not only a set of rituals traditions and spiritual doctrines islam is also a code for every muslim which regulates his life and his conduct in even politics and economics and the like it is based on the highest principles of honor integrity fair play and justice for all یہ اسلامی قوانین کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی قائد عظم بات کر رہے ہیں اب ترجمہ اگر میں کرنا شروع کر دیا تو پھر لمبا ہو جائے گا اور میں شاید جذباتی ہو جاؤں تو اس لیے میں انگلیش میں ہی پڑھ دیتا ہوں one god and the equality of manhood is one of the fundamental principles of islam یہ قائد عظم کی الفاظ ہیں in islam there is no difference between man and man حضور کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جو حج پہ خطبہ تھا in islam there is no difference between man and man the qualities of equality liberty and fraternity are the fundamental principles of islam قائد عظم کی الفاظ ہیں the governor general of pakistan یہ آگے وہ جو اخباری نمائندے کا تبصرہ ہے وہ یہ ہے the governor general of pakistan observed that the life of the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was simple according to those times he was successful in everything that he put his hand to from as a businessman to as a ruler he said that the prophet was the greatest man the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the greatest man that the world had ever seen اچھا یہ لوگ یہ قائد عظم یہ باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کو سیکلر کہتے ہیں اچھا شہابائش چپیڑ مارنے کو دل کرتا ہے ایسے بیوکوف لپر لکڑ بگڑو I am sorry اگر میں تھوڑا سا he said that the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the greatest man the world had ever seen 1300 years ago he laid the foundations of democracy صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قائد عظم کی سوچ اور خیالات تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برے پڑھ لیں یہ میں نے نہیں لکھا ہوا یہ civil and military gazette جو اس وقت کا سب سے بڑا انگریز کا اخبار تھا لاہور کا یہ اس نے یہ خبر شائع کی ہوئی ہے یہ اس کی خبر میں اس کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں اور اس میں قائد عظم نے یہی فرمایا ہے کہ اسلام برابری اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سب کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور یہی ہم پاکستان میں چاہتے ہیں غیر مسلموں کو شریعت سے ڈرنا نہیں چاہیے یا اسلامی قوانین سے ڈرنا نہیں چاہیے اسلامی قوانین ہی ان کو اور اسلام کا جو بنیادی جذبہ ہے وہی ان کو تحفظ اور ان کے عبادتگاہوں کو تحفظ فرام کرتا ہے تو آرہی ہے آواز نا ان چلو بری گوڈ میں یہی سمجھ رہا کہ ساری ویڈیو ختم ہو جائے گی تو آخر میں مجھے پتا چلے گا آواز ہی نہیں گئی کسی بٹ برک کیف کال انشاءاللہ میں قائد عاظم کی جران آگست کی تقریب پر بھی بات کرو گا اور میں کوشش کروں گا کہ جو پہلا حصہ ہے یارہ آگست کی قائد اعظم کی جو آئین ساز اسیمبلی کی نشیست ہوئی تھی اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو میں کل فیس بک پہ لگا دوں دوسرے حصے میں جناب علاقت علی خان صاحب نے پاکستان کا پرچم اسیمبلی میں پیش کیا تھا اور اسیمبلی نے اس کو اپروف کیا تھا وہ ایک الادہ حصے میں میں ایک دو دن کے بعد لگا دوں گا جناب علاقت علی خان کی تقریر کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اردو میں ویسے تو قائد اعظم کی تقریر کا بھی مجھے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جیسے بھی ہو سکا تو خیر کبھی وہ سمجھنے کی کوشش کریں حضرت علامہ کے دل میں کیا تھا اور جناب قائد اعظم کی کاوش اور ویجن کیا تھی کوئی مشکل نہیں ہے قائد اعظم کی ساری تقریر موجود یارہ آگست کا سارا ریکارڈ موجود میرے پاس کوئی بھی اسیمبلی ہوتی ہے پنجاب اسیمبلی ہے نیشنل اسیمبلی ہے کسی ملک کی بھی سینٹ ہے اس کی ساری کاروائی جو ہوتی ہے نا وہ اسی وقت کلم بند کر لی جاتی ہے آڈیو ریکارڈ ہو ناو الفاظ کلم بند لکھ لیا جاتے ہیں لکھ کے اس کو شائع کر دیا جاتا ہے اسی دن اور جو سارے ممبران ہوتے ہیں ان سے وہ کریکشن کروائی جاتی ہے تو قائد اعظم کی تقریر اس کتاب میں یہ جو آئین ساز اسیمبلی کی روداد ہے میرے پاس وہ لعدہ کتاب بھی پڑھی ہوئی اس میں موجود ہے ساری یہ لوگ کہتے ہیں جو چوری کر لی تقریر غاب کر دی وہ کیا ضرورت ہے سارا ریکارڈ ہے اس میں کوئی قائد اعظم نے ایسی بات نہیں کی ہوئی جسے یہ ظاہر ہوگے پاکستان وہ سیکولر چاہتے تھے اس میں صرف یہی بات ہے کہ آئین کے مطابق اور اسلام کے مطابق اقلیتوں کا اور ان کی عبادتگاہوں کا ہر جگہ تحفظ ہونا تھے اور یہی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ہدایت فرمان بھی یہی ہے کہ ہم تمام غیر مسلموں کے حقوق کا اور ان کی عبادتگاہوں کا تحفظ کریں باقی باقی چیزیں پھر کبھی آج کے لئے کافی ہو گیا ہاں جی کارل جائے سیڈل یار خطبہ الاباد کی میں وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں بھائی جان خطبہ الاباد کو نوید بھائی دوبارہ سمجھ لیں ابھی آپ کا میسیج میں نے پاڑ لیا ہے خطبہ الاباد میں دو زونز میں تین زونز میں انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے کی آئیڈیا ہے جو وہ شروع والا حصہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ انویزج کرتا ہوں کہ پنجاب کے پی کے سندھ اور بلوچستان کو ایک صوبہ بنا دیں وہ یہی کہہ رہے ہیں انگریز کا جو فرمولا تھا وہ صوبوں کے ذریعے خطبہ مختاری دینا خطبہ الاباد میں علامہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ ان کو ایک صوبہ بنا دیں ایسٹ بنگال کو ایسٹ پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیں اور دونوں صوبوں کو حق خود ارادیت الادہ کر دیں باقی انڈیا سے تو اس میں ایسٹ پاکستان کا بھی اتنی ذکر ہے جتنا ویسٹ پاکستان کا ذکر ہے ٹھیک ہے نوید بھائی اس پہ بھی انشاءاللہ کال میں صرف یارہ اگست کی جو روداد ہے ابتدائی اسیملی کی اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ باقی ملکی حالات جو ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کرونا سے حفاظ دی تدابیر اختیار کریں آپس کی بات ہے میں نے تو بھی تک ٹکا نہیں لگوایا مجھے ڈار لگتا ہے تو میں تلاش کر رہا تھا سنگل ڈوز کہیں سے لگ جائے تو سنگل ڈوز والے یہاں پہ صرف وہ جو ایک ہسپتال ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا میرے والد کی وہاں پہ وفات ہوئی تھی صرف وہ لگاتے ہیں تو میرا وہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا وہاں پہ جا کے لگوانا پڑتا ہے کارا کے نہیں لگاتے میرا وہاں جانے کو دل نہیں کرتا میری بہت ساری تلخ یادیں وہاں بسنا ہے اسے دارے سے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں اور اپنے تحفظ میں رکھیں ہر ہر شخص کو ہر پاکستانی کو اور میرے تمام جو بھی جہاں پہ بھی لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں ان سب کو حفظ و مان اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان اور اپنے تحفظ میں رکھیں تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے پاکستان کو عظیم سے عظیم طرح بنائے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں میں اکثر دیکھتا ہوں اب میں وہ ایک میرے بھائیاں انہوں نے میری تصویر پہ میرے بھائی کا نام لکھ دیا تھا اب میں ان کا نام نہیں دوں گا پھر کہیں کہ جی آپ نے چلے کوئی بات نہیں چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں پاکستان وائن ناوال یاس